بڑی خبر میں بات کریں گے حکومت کی پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو تین سال مکمل ہو گئے ہیں گورنمنٹ نے تین سال کی کارکردگی پر ریپورٹ جاری کرنے کے لیے چھپیس اگس کو وفاق اور صوبوں میں تقریبات کے نقاد کا فیصلہ کیا ہے وزیراعظم عمران خان چھپیس اگس کو اسلام آباد میں مرکزی تقریب سے خطاب کریں گے اور اپنی حکومت کی کارکردگی عوام کے سامنے پیش کریں گے تاہم اس سے پہلے پی ٹی آئی نے مسلمی نون کے اقتدار کے تین سالوں کے ساتھ تقابلی جائزہ بھی جاری کیا ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے نون لیگ کے مقابلے میں صحت کے شعبے میں 454 ارب روپے سے زیادہ خرچ کیا تعلیم پر 323 ارب روپے سے زیادہ خرچ کیا جبکہ محالیات پر 1750 فیتر اضافی بجٹ بھی خرچ کیا گیا بلکل استقابلی جائزہ کیا ہم بات کریں تو اسی طرح مسلمی نون نے صاف پانی کمپنی کی تحت ایک پلانٹ ایک کروڑ روپے میں لگایا پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہم نے وہی پلانٹ تیس لاکھ پر لگایا اس کے ساتھ وزیراعظم عمران خان نے معاشی میدان میں ایک اور بڑی کامیابی کا دعویٰ کرتے ہوئے ٹوٹر پیغام میں کل بتایا کہ اوسی آئی سی کے بزنس کانفیڈنس انڈیکس میں پاکستان کی پوزیشن بہتر ہوئی ہے بہترین قرار دیتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ عمران خان حکومت نے ملک کو تباہو برباد کر دیا تبدیلی لانے میں ناکام ہو گئے اسی ساری صورتحال پر ہم نے بات کرنی ہے اور علی محمد خان صاحب وزیر براہ پارلیمانی امور ہمارے ساتھ موجود ہے اور سینئر رکن بھی ہیں تحریک انصاف کے ان سے ذرا بات کرتے ہیں علی بھئی ویلکم ٹو ایکسپریسو اور پہلا سوال میں بات میں کروں گا آپ اپنی امتدائی بات جو بھی کرنا چاہیں کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا تین سال آپ کے ہو گئے سب سے اہم وزیر میں پارلیمانی امور کے وزیر کو اس لیے کہتا ہوں چونکہ آپ کا کام ہوتا ہے پارلیمانی پارلیمنٹری افیرز کو دیکھنا تو پارلیمانی امور کے وزیر اہم رکن عمران خان کے بہت ڈیڈیکیٹڈ ورکر تین سال کے بعد ایزب منسٹر جب ووک کر رہے ہیں آج تو پشلی تین سال کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں بہت شکریہ دیکھیں اگر ہم یہ کہیں کہ ہم متمین ہیں تو متمین تو ابھی نہیں ہیں there is so much to do لیکن دو تین چار چیزوں پر میں متمین ہوں سب سے important چیز یہ ہے کہ پاکستان کی عزت نفس بہال ہوئی ہے اور یہ جو فیصلہ عمران خان صاحب نے کیا جو اڑے نہ دینے کا اور اس سے جو افغانستان میں امن کی فضاء بنی ہے اور یہ پہلی بار پاکستان بڑے عرصے بعد ہمارا ہماری حکومت کھڑی ہوئی ہے کسی پرنسیپل سرینٹر جس پر عوام پیچھے کھڑی ہوئی ہے اب اس سے دیکھیں صرف افغانستان پر ہمارا احسان نہیں ہے افغانستان وہ تو ویسی ہمارا کام ہے کہ مسلم برادر ملک ہے ادھر ہم امن لانے میں کردارہ داب کریں سی پیک پاکستان کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے اور سی پیک کی ضروری ہے کہ افغانستان میں امن ہوتا ہے کہ ہم سنٹرل ایشیا تک ہماری رسائی ہو اور دنیا میں پاکستان وہ پہلا ملک ہے افغانستان کے بعد جو امن چاہتا ہے وہاں پہ اور یہ بات خان صاحب نے اشرف غنی صاحب کو کی بھی تھی لیکن اشرف غنی صاحب کو سمجھ نہیں آئی نمبر ون تو یہ نمبر جو پاکستان کی ایک تنہائی تھی بین لقوامی سطح پہ پاکستان جو ہے اس سے نکلا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے پرنسپل ایشیوز پہ پاکستان نے انٹرنیشنل سطح پہ سٹین لیا جیسے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ بانزی میں اس طرح نہیں ہوتا تھا تائی بردگان صاحب کھڑے ہوئے اور عمران خان صاحب جب فرانس میں یہ واقعات ہوئے دوسرا جو ایک بہت امپورٹن چیز میں سمجھتا ہوں جو بعد میں لوگوں کو اس کا آئیڈیا ہوگا اور وہ ہے یکسہ نساب یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ آپ کا میرا بچہ اور کسی مزدور کا بچہ ایک طرح کا تقریبا نساب کور نساب ایک طرح کا پڑے گا تیسرا اگر آپ دیکھیں تو اس وقت درجاتی ری فارم جس کے سمراد دیکھیں عمران خان صاحب اگلے الیکشن نہیں اگلے نسل پہ فوکس کرتے ہیں اور سوال سرویس ری فارمز ہیں خاص اور ساتھ ساتھ اس کے لاو ری فارمز عدالتی انصاف کے لیے اس پہ کام ہو رہا ہے سوال سرویس ری فارمز میں کافی سارے ری فارمز ہو چکے ہیں چوتھا اگر آپ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہیلتھ ہے غریب آدمی کا بچہ ایڈیوکیشن کے ساتھ ساتھ ہیلتھ میں سب سے زیادہ طبائی ہے اور ہیلتھ میں جو دس لاکھ اپیہ کا آپ کو ہیلتھ کار آم آدمی تو ملائے دیکھیں گے غریب آدمی سے آپ پوچھیں جس پہ حدانہ خاصتہ آپریشن کا خرچہ لاکھ دی لاکھ تین لاکھ پانچ سات لاکھ تک آ جائے اس کو اپنے گھر کے ڈنگر تک اپنے بچے خواتین کے زیور تک بیشنے تک ہیں یہ ان سے پوچھیں جن کو سہولت ہے اور اس کے بعد احساس پروگرام کے تحت جی لوگوں کو سہولیات میلی ہے خاص کر جو لویسٹ اف تی لویسٹ کیا گیا ہے اس کے بعد ایک بہت امپارٹنی کیونکہ میں خود بیسیکلی ایک زمیدار آدمی ہوں تو چھوٹا سا کسان ہوں تو جو ایگرکلچر پر فوکس ہوا ہے اور جو بمپر کوپس آئی ہیں بے شک ہم نے امپورٹ بھی کیا ہے اس کی بجاہ یہ کہ درامت جو ہے وہ بڑی ہے اس وقت سے اور ایک بہت بہت امپورٹن چیز جس پہ لوگوں کو میں اکسر ہمارے اپوزیشن کے دوستوں کو چیلنج بھی کرتا ہوں کہ دیکھیں ہم میں دم تھا ہم مافیا نہیں تھے اس لئے ہم نے مافیا پہ ہارڈ ڈالا ہمیں مسائل بنائے اوائل مافیا نے بنائے شگر مافیا نے بنائے آٹا مافیا نے بنائے لیکن کیوں بنائے آپ اس پہ تسوچیں کسی اور کو کیوں مسئلے نہیں بنائے اس کی وجہ یہ تھی ہم نے ان پہ تکڑا ہارڈ ڈالا اور اپنے لوگوں کو بھی چارٹ شیٹ کیا there is so much which has been done لیکن اور بھی بہت کچھ ہے جو ابھی ہونا ہے ابھی آپ نے بتایا کہ جس طرح سے آپ لوگ ابھی مطمئن نہیں ہیں بھی بہت سارے کام اور کرنے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ انصاف کی گورمنٹ نے ان تین سالوں میں ایسا کونسا کام ہے جو نہیں کیا اور وہ کرنا بہت ضروری تھا دیکھیں میرے خیال میں اکاؤنٹیبیلٹی میں بھی اور بہت کچھ ہونا ہے اس کی وجہ یہ ہماری جماعت بنی اکاؤنٹیبیلٹی پہ ہے لیکن اس میں پرابلم یہ ہے کہ صرف ہماری خواہش سے نہیں ہوگا ادارے جو ہیں ان کو ریفارم ہونا ہے اور نائب لاو ریفارمز اپوزیشن کی سپورٹ کے بغیر ممکن نہیں ہے اور زیادہ تک کرپشن کرپشن چارجز بھی ان پہ ہیں تو ایک تو وہاں پہ تھوڑا پروسس سلو ہے اکاؤنٹیبیلٹی میں ہاتھ تکڑا ڈالا لیکن جب اس کی سزائیں ہونا عدالتوں سے ہوتا ہے اور عدالتوں کے لیے درجاتی ریفارمز لاو ریفارمز خاص کر نائب ریفارمز بہت ضروری ہیں اور اس پہ ہم نے بار بار اپوزیشن کو دعوت دی ہے لیکن شاید اکاؤنٹیبیلٹی ان کو پتہ نہیں سوٹ نہیں کرتی تو یہ ایک چیز دوسرا شروع میں ہمیں بڑا مسئلہ رہا ہے اکاؤنمی کا اب اللہ نے اتنا کرم کیا ہے کہ کوویٹ کے باوجود فور جی ڈی پی کو ہم نے ٹچ کیا ہے حالانکہ بڑی بڑی دنیا کی اکاؤنمیز انکلوڑنگ امریکہ یوکے اور اندرستان اور جاپان وغیرہ جو ہے وہ نائبیلٹیب میں گئے تو یہ جو ابھی ہم نے اکاؤنمی میں ریوائف کیا ہے شروع میں بہت مسئلہ تھا ابھی بھی ایک سب سے بڑا مسئلہ جو میرے خیال میں ہے جس پہ آہستہ ایسا خابوق بھی پایا جا رہا ہے وہ ہے مہنگائی مہنگائی کا جو جن ہے جی تو وہ ایشو ایک ہمارے لیے چیلنج ہے وہ جن تو پہلے تھا علی بھئی اب تو دیو بن چکا ہے اس کو بوتل میں انشاءاللہ بند کریں گے خان صاحب نے بڑے بڑے جنوں کو بوتل میں اپنی زندگی میں بند کیا ہے کدھر کیا ہے صاحب اس میں کرپشن کا بھی ہے اس میں کرپشن کا بھی چلے آپ نے نام ہی لئے دیا اللہ ان کو ہزار نصیب کرے کہ وہ اپنے ملک پاکستان واپس آئیں اور عدالتوں کا سامنا کریں یہ جو مہنگائی والا علی بھئی بہت امپورنٹ فیکٹر ہے آپ ایک الیکٹڈ میمبر نیشنل اسیمبلی ہیں اور آپ اپنے کوارٹ بھی جاتے ہیں وہاں پہ آپ لوگوں سے ملتے بھی ہیں مردان مردان سوری آپ لوگوں سے ملتے بھی ہیں اور انٹریکشن بھی آپ کا لوگوں سے ہوتا ہے لوگ گلے بھی کرتے ہوں گے کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہے اس کا کوئی روڈ میپ نہیں ہے حکومت کے پاس مسئلہ یہ ہے مہنگائی ہے فود انفلیشن بھی ہے کوویڈ بھی کوویڈ میں اچھا نمٹا آپ نے کوویڈ سے بھی تک لیکن کوئی روڈ میپ نظر نہیں آتا کہ نکلیں گے کیسے مہنگائی سے دو باتیں کروں گا روڈ میپ بھی ہے اور اس پہ میں نے کہا کہ بتدریج انفلیشن تے کنٹرول کیا جا رہا ہے لیکن ظاہر ہے یہ پروسس سلو ہے دوسری بات عوان کی آپ نے کی میں نہیں چاہوں گا کہ اس پہ میں کوئی قذب بینی یا جود بولوں لیکن حلقے کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں آپ نے حلقے کا پوچھا میں ہر ہفتے حلقے میں ہوتا ہوں ہمارا ایک علاقہ ہے یونین کاؤنسل قاسمیں وہاں پہ ہماری ایک جوائننگ تھی اور وہاں ایک عالمی دین نے کھڑے ہوئے کہ یہ بات کی کہ دیکھیں مہنگائی کا ایشو ہے لیکن ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے جو بڑے فیصلے ہوئے ہیں وہ درست ہوئے ہیں ان نے یہاں تک کہا کہ ہم دو کی بجائے ایک وقت روٹی کھا لیں گے انہوں نے کہا لیکن ہم اس بات پر مطمئن ہیں کہ ملک کی باغ دوڑے ایک ایماندار اور ایک غیرتی آدمی کے ہاتھ میں یہ عوام کی رائے کچھ لوگوں کی رائے مختلف بھی ہو سکتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک چیلنج ہے جس پہ انشاءاللہ قابو پایا جائے گا ہم پر امید ہیں کہ جس طرح پورے پاکستان نے عمران خان صاحب اعتماد کا اظہار کیا ہے حکومتیں دے کے انشاءاللہ اگلی باری سنگھ میں بھی ہماری حکومت بنے گی اور یہ بار بار ہر پروگرام میں میں کہتا ہوں چھیک ہوگا تھانکیو بری مچ محمد خان صاحب ہم نے جوئن کیا اور تیریکن صاحب کی تین سالہ کارکردی پر کومنٹ کرے گا اور ہم نے کوئی تنقید نہیں کیا ہم نے بلکل نہیں کیا ہم نے بہت اعلیو اس پلک کے وہ بتائیں اور اس میں تنقید اس لیے بنتی جو کہ عوام کو پتا ہے جتنا بھی آپ ٹیلی ویژن پر ایک نیرٹیف بنائیں گے عوام کو پتا ہے کوئی بجلی کا بل کتنا دے رہا ہے اس کو ٹیکس کتنا لگ رہا ہے مہنگائی کتنی ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ ایڈ میٹ کر رہے ہیں کہ مہنگائی ہے لیکن اس پہ ابھی کنٹرول کرنے کی بہت زیادہ اشد ضرورت ہے اس پہ مزید بھی بات کریں گے ابھی میں ایک بریک لینی ہے بریک کے بعد حاضر ہوں گے آپ دیکھتے رہے گے ایکس پیس ہو